اسلام علیکم کیسے ہیں صرف پاکستان میں جیسے امپورٹ بند ہوئی ہیں اس میں میڈ ان انڈیا آئی فون بھی بند ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جتنی بھی لگزیری ایڈمز ہیں وہ بھی بین کر دی گئی ہیں آئی فون ہے لوگ یہاں پاکستان میں اس کا کوئی پلانٹ نہیں ہے کوئی آپ کہلیں کہ لیگل اس کی فرنچائز نہیں ہے ادھر آپ نے جانا ہے آم سے ریٹیلر سے لینا ہے اگر ایپل کا کوئی ایپل سٹور ہو وہاں سے آپ جا کے لے سکتے ہیں میاری چیز ہے نا بکری ہے اسی طرح آپ بھی اپنی اشیاں کیا میار بنائیں آپ کی بھی ہر چیز اب میں کچھی گندوم دیتا ہوں میں اچھے چاول دیتا ہوں دوسرے اور سستی دیتا ہوں تو کونسا ایسا ملک ہے جو نہیں لے گا ہر ملک اپنی عوام کا فائدہ سوچتا ہے لیکن یہاں ہماری بدقسمتی ہے شروع سے رہی ہے دیکھیں نا کہ اب جو آئی فون بھی جو آ رہا ہے مثال کے دور اسے ایک سپورٹ ہو رہا ہے دیکھیں نا کہ وہ لوگ بھی تو مطبقار رہے ہیں نا اپنی کنٹری کو سٹرونگ کر رہے ہیں لوگ یہ چیزیں ساری ہیں سیلنگ پرچیزنگ آپ کو باتے ہیں ایسی یہ پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے روٹیٹ ہوتا ہے دیکھیں نا سرکل ہے ایک بہت بڑا تو اگر آپ ایک دم سے اس چیز کو روکیں گے تو ہر چیز ایفیکٹ ہوگی میرے خیال سے تو حکومت کا یہ بہت ہی اکتام غلط ہے اور حکومت کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے ہماری یہ روز مرحہ کی ایٹمز ہیں جیسے آج کر میں سن رہا تھا شوز ایٹمز پہ فنیچرز پہ کوسمیٹکس پہ تو کوسمیٹکس کے آپ کو پتہ ہے بغیر تو ہماری خواتین ویسے ہی نہیں رہ سکتی اور اس چیز کو بین کرنا یہ سرسر ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی ہے اور ہم سب کاروباری حضرات کے ساتھ بھی زیادتی ہے حکومت کو اس چیز کے متعلق سوچنا چاہیے یہ روزگار اس سے لوگوں کا متاثر ہوگا اور اس پہ سکتی سے ایکشن لینا چاہیے حکومت کو اس چیز پہ سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ انپورٹ موبائلز ہیں اس طرح کی گاڑیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں انپورٹ ہوتی ہیں اور ہم لوگ خریدتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنی چیزوں کو سٹرانگ کرنا چاہیے ہمیں اپنی جو ہے انپورٹ مطلب میڈن پاکستان کوئی بھی چیز ہے ہمیں اپنی ایون کہ آپ انڈیا کو دیکھ لو انڈیا اپنی ہر چیز بناتا ہے بلکل ٹاٹا دیکھ لیں بڑی بڑی کمپنیز آپ دیکھ لیں ان لوگ کی اپنی اپنی پروڈکشن ہے اور بھی جو ترقی آفتہ ملک ہے جو اپنے ملک میں رہ کر اپنی پروڈکشن خود ہی کرتے ہیں اپنی ہر چیز سوئی سے لے کر جہاستہ کو لوگ خود بناتے ہیں تو ہمارے یہاں پر تو مسئلہ ہے کہ ہمارے تو ہر چیز جو باہر سے آ رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں تو ہمیں تو سب سے بڑا حفیظ سینٹر ہے اب آپ دیکھنا موبائل لینے جاتے ہیں ٹیکس لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو اب انپورٹ بند ہونے سے ہمارے لوگوں کے اوپر یہاں ہم لوگوں کے اوپر افیکٹ ضرور پڑتا ہے ایک دم سے نہیں بند کرنی چاہیے تھی اس پر تھوڑا تھا آپ کو ٹائم لینا چاہیے تھوڑا سٹے ہونا چاہیے یا پروپرٹی کے سے اب ایک دم سے میرے خواہد ایک دن پہلے دو دن پہلے شاید اس کی کوئی ناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ جی ایک سپورٹ بند کر دی ہے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیک ہے اسی طرح یہ آئیٹمز ہیں انہوں نے ڈریکٹ بین کر دی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے ملک میں میری اشیاں دیں تاکہ لوگ اپنی اشیاں کو زیادہ مطلب کے پریفرنس دیں دوسری امپورٹڈ اشیاں کے نسبت ٹھیک ہے تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جو سٹپ لیا ہے بین کرنے کا یہ فیلحال مطلب کے کہلیں کہ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہے کیونکہ لوگ اب زیادہ تر لوگ آپ کو بھی پتا آپ کے گھر میں بھی چیز وغیرہ یہ چوکلٹس وغیرہ ہر بندے کے پاس آپ دیکھ لیں کہ ایک آدھی چیز تو ضرور امپورٹڈ ہو